بسم اللہ الرحمن الرحیم نمدان مبارک یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کے صدقے سے آپ کی اور میری اور تمام امت مسلمہ کی بہن حساب بخشش و مغفرت فرمائے حضرت مہترم یہ چند منٹ انشاءاللہ القریم جو ہمارے پاس ہیں ہم اس میں کوشش کریں گے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو کر لیں تاکہ ہم بھی جو ہے ان کے خادموں میں شامل ہو جائیں آپ کی فضیلت بہت عالی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب کو سب سے زیادہ عورتوں میں جو محبوب تھیں وہ آپ ہی تھیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب خاتون جنت تھی عرض کی ہم نے مردوں میں آپ سے سوال کیا تو جواب آیا کہ یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ جو محبوب تھے وہ علیہ المرتضی قرم اللہ و عجل کریم تھے اب یہ اندازہ کریں آقا کریم علیہ السلام کی یہ لخت جگر ہیں اور حضور کی چار بیٹیاں ہیں اور چار بیٹیوں میں سے یہ سب سے چھوٹی ہیں اور حضور کی بڑی ہی قریبی اور بڑی ہی یعنی جگر کا ٹکڑا ہے آقا کریم علیہ السلام کا اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کی شان و عظمت کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت سیدہ آئیس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت رسول سے بڑھ کر کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جس کی چال ڈھال اور شیرت نبی کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کی شیرت کے ساتھ ساتھ سے زیادہ ملتی ہو جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا لیتے اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ آپ کے لئے کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پیشانی چومتے اور آپ کو اپنی جگہ بٹھا لیتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے کہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے حضرت علی نے پیغام نکا بیجا حضرت فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور بتایا کہ اسمہ حضرت علی سے شادی کر رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسمہ کو کیا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے یعنی یہ پتا چلا کہ آپ حضور کی اتنی چہیتی تھی کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف دے تو حضور علیہ السلام کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں تھی وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شہرِ خدا نہیں ہے علی مرتضی کے بعد نہ ہیں کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور اور نہ فاطمہ سی ماں ہیں کوئی فاطمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے غلاموں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے نام کے وسیلے سے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے رب کائنات ہمارا آج کا روزہ اپنی بارغہ میں قبول فرمائے اگر یہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ انشاءاللہ القریم کے روزانہ لائف جو ہے ہم آپ کے سامنے اس ٹائم پر آئیں گے اور کیا ہم اس ٹائم پر آئیں اور آپ اپنے روزے کی سوالات جو ہے وہ ہم سے کر سکیں اگر آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا